جنرل اگر میں کتے کا گوشت دکھا لوں گا تو کیا آپ مجھے ایک اور پاؤنڈ دیں گے؟ جنرل نے انکار میں سر ہلایا کہ میں صرف تمہاری سوچ اور اوقات دیکھنا چاہتا تھا دوستو انیس سو ستارہ کی بات ہے ایرا کے پہڑوں میں برطانوی جنرل سٹالونی ماؤدے کا ایک چروہی سے سامنا ہوا جنرل چروہی کی طرف آکرشن ہوئے اور اپنے ٹرانسلیٹر سے کہا کہ اس چروہی سے کہہ دو کہ جنرل تمہیں ایک پاؤنڈ دے گا بدلے میں تمہیں اپنے کتے کو مار دینا ہوگا دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کتا چروہی کے لئے کتنا اہم ہوتا ہے یہ اس کی بکریاں چراتا ہے دور گئے ریوڈ کو واپس لاتا ہے درندوں اور شکاری جانواروں کے حملوں سے ریوڈ کی حفاظت کرتا ہے چروہی نے سوچا کہ ایک پاؤنڈ کی قیمت تو آدھا ریوڈ سے بھی زیادہ بنتی ہے اس کے چہرے پر لالچی مسکرہٹ فیل گئی اس نے کتا پکڑ لیا اور جنرل کی قدموں میں اسے مار دیا جنرل نے چروہی سے کہا اگر تم اس کی کھال بھی اتار دوگے تو میں تمہیں ایک اور پاؤنڈ دینے کو تیار ہوں چروہی نے خوشی خوشی کتے کی کھال بھی اتار دی جنرل نے کہا میں مزید ایک اور پاؤنڈ دینے کے لئے تیار ہوں اگر تم اس کی بوٹیاں بھی بنا دوگے چروہی نے فوری یہ آفر بھی ماننی جنرل چروہی کو تین پاؤنڈ دے کر چلتا بنا جنرل چند قدم آگے گئے تھے کہ اسے پیچھے سے چروہی کے آواز سنائی دی وہ پیچھے پیچھے آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا جنرل اگر میں کتے کا گوشت کھالوں گا تو کیا آپ مجھے ایک اور پاؤنڈ دیں گے جنرل نے انکار میں سر ہلایا کہ میں صرف تمہاری سوچ اور اوقات دیکھنا چاہتا تھا تم نے صرف تین پاؤنڈ کے لئے اپنے رکھشک اور دوستوں کو مار دے اس کی کھال اتار دی اس کے ٹکڑے کے اور چوتھے پاؤنڈ کے لئے اسے کھانے کے لئے بھی تیار ہو گیا اور یہی چیز مجھے یہاں چاہیے پھر جنرل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس قوم کے لوگوں کی سوچیں بہت ہی گٹیا ہیں لہذا تمہیں ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوستو آج یہی حال ہمارا اور ہماری سوسائٹی کا ہے اپنے چھوٹے سے فائدے اور ضرورت کے لئے اپنے سب سے قیمتی اور اہم چیز کا سودہ کر دیتے ہیں یہ وہ خطیار ہے جسے ہر شاکر دشمن ہمارے خلاف استعمال کرتا رہا ہے آج ہمارے درمیان کتنے ہی ایسے چرواہے موجود ہیں جو نہ صرف کتے کا گوشت کھانے کے لئے تیار ہے بلکہ اپنے ہی بائیوں کا گوشت کھا رہے ہیں اور چند ٹکوں کے اوپنا ایمان بیچ رہے ہیں موسیقی